کوٹا سے بڑی خبر ہے کوٹنگ سینٹر میں ہتھیار بند بدماش خسنے سے مچا ہڈ کمپ کوٹنگ سینٹر میں ہتھیار بند بدماش خسے جس کے بعد سے ہڈ کمپ مچا دمکل ایمبیولنس سمیت بھاری پولیس جاپتہ روانہ کیا گیا کوٹنگ سنستان میں فائرنگ کی بھی سوچنا مل رہی ہے ریزوننس کوٹنگ سنستان میں ہتھیار تمید گھسنے کی خبر ہے پولیس نے پورے علاقے کو سیل کر دیا کوٹنگ سنستان میں فائرنگ کی بھی سوچنا مل رہی ہے وہاں پر خبریے کی فائرنگ بھی کی گئی جس کے بعد سے ہڈ کمپ مچا ریزوننس کوٹنگ سنستان میں ہتھیار سمیت گھسنے سے بدماشوں کے ہڈ کمپ مچا پورے علاقے کو ابھی کے لیے جان کر یہ ہے کہ سیل کر دیا گیا اور آتنگ کی حملے کا الٹ بھی کوٹا میں جاری کر دیا گیا ہے اچھا آپ جان کر رہی ہے اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں کہ یہ موگرل ہے خبر یہ کہ موگرل کیا گیا تھا اگر ایسی استطیب بنتی ہے چونکہ کوٹا میں آتنگ کی حملے کا الٹ ہے آزادی کو لے کر ستمسرہ دیوست کو لے کر وہاں پر آتنگ کی حملے کا الٹ اور اسی لئے موگرل کیا جا رہا تھا اسی پردک جانکاروں کے ساتھ میرے سیوگی بھوار اسچارن روچو کے بھوار یہ موگرل تھا جو بتایا جا رہا ہے بلکل یہ موگرل تھا اور تیاریاں پرکھنے کے لیے اس طرح کی خبر پولیس کی طرف سے ہی وائرل کی گئی تھی آنن فانن میں پورے علاقے کو چوتر پاس سٹیل کر دیا گیا تھا یہ جھالوال روڈ پر پڑھنے والا ریجوننس کوچنگ سنسان ہے اور اس میں ہاتھیار بند بدماج جھو گیا ہے اس طرح کی خبر وائرل کی گئی تھی ہم نے خبر کی پوشتی کرنے کے لیے پولیس عدکاریوں کو پون کیے تو عدکاروں نے بھی یہی کہا کہ ہاں بہت گمبیر بات ہے دمکل روانہ کر رہے ہیں ایمولینس روانہ کر رہے ہیں اور جس بم وہاں پہنچے تو چوترپہ علاقے کو سیل کر کے کسی کو جانے بھی نہیں دیا جا رہا تھا لیکن بعد نے یہ پتا چلا کہ اصل میں تیاریاں پر رکھنے کے لیے آپ آتھ کال کی کوئی اس سٹیل میں کتنا تیار ہے پولیس عملا یہ جاننے کے لیے اس موگ ڈریل کا یہاں پر آئیوجن کیا گیا تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوٹا ان جلوں میں شامل ہے جہاں انٹلیجنس ایجنسیز کی طرف سے انپوٹ ہے کہ چودہ آگست یا پندرہ آگست سوطنہ دیوز کی پورو سندیا کو یا پھر سوطنہ دیوز کو یہاں پر کسی پرگار کی کوئی خوراپات یا بدماشی آساماجک تطووں کی طرف سے آتنگواتی تطووں کی طرف سے ہو سکتی ہے تو اس کو لے کر کے بھی پورا عملہ موڈ پر ہے اور شاید اسی طرح کی تیاریاں پر رکھنے کے لیے یہ موگ ڈریل کی گئے کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دو دنوں پہلے ہی کوٹا میں آرمی انٹیلیجنس نے بھی ایک بڑی کاروائی کی ہے اور آرمی کی ڈریس میں ایک سندگز کو بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا تو اسی لیے تیاریاں پرکھنے کے لیے یہ پورا آئوجن کیا گیا تھا اور یہ پورا معاملہ موڈ پر نکلا گیا اچھا ابھی بھی موڈ پر چل رہا ہے بھور اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو جاڑکاری ہے کہ یہ بس موڈ پر ہے کہ یہ افرات افریق کے استطیق نہ پیدا ہو اور اس کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہوں گے زائر سی بات ہے دیکھیں یہ خبر سب سے پہلے ہم نے ہی بریک کی ہے کہ پوری علاقے کو پوریس نے سیل کر دیا ہے اور یہ خبر بھی سب سے پہلے ہم ہی بریک کر رہے ہیں کہ یہ پورا معاملہ موڈ پر ہے تو جاہیر طور پر پس انڈیا پر خبر چلنے کے بعد اب سب کو پتا چلی چکا ہے کہ پورا معاملہ ہتھیاربند بدماج کی کسی گسانے کے بجائے موڈ پر کا ہے تو جاہیر طور پر اب تھوڑی رہات لوگ محسوس کر رہے ہیں لیکن ایک بار کی چوتر پہ آرکم مت گیا تھا سائرین بج گئے تھے دمکلے روانہ ہو گئی تھی مولینس روانہ ہو گئی تھی ڈپٹی ایس پی دو تین روانہ کیے گئے تھے خود ایڈشن ایس پی پہنچ گئے تھے اور چوتر پہ مورچہ بندیر کے اور پوریس کے کو سیل کر دیا گیا تھا اور یہ جو علاقہ ہے یہ پہنچ علاقہ ہے کوچنگ علاقہ ہے جہلوار روڈ پر پڑتا ہے تو جاہیر طور پر یہاں پر خبر بھی ترند شہر میں جلدی وائرل ہو جاتی ہے تو اس لیے چوتر پہ آرکم کے حالات ایک بات بن گئے تھے لیکن فلا ابھی بھی چل رہا ہے بھوار ابھی بھی موگڈرل وہاں پر چل رہا ہے یا پھر ختم ہو گیا جی موگڈرل ابھی بھی چل رہا ہے بھی پورا علاقہ تیل ہے اور ابھی بھی ایک طرح سے لگاتار گاڑیاں دوڑائی جا رہی ہے شروع شاہ پڑائی جا رہی ہے پولیس کے عملے بہاں پر پہنچ رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اس خبر کے بریک ہونے کے بعد شاید اب حالات دیرے دیرے سامانے ہو جائیں گے اور موگڈرل شاید اٹھا لی جائے گی